اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت اچھی ریمی ڈیلے کر آئی ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں پانی سے کریم تو پانی سے کریم کس طریقے سے بنائیں گے یہاں پر جو ہے وہ میں نے الویرہ جل لے لیے تقریباً ایک چمچ بھر کر الویرہ جل لے لیے اس کو ایک کنٹینر کے اندر شامل کر دیں گے الویرہ جل جو ہے وہ آپ کے سن بند کو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے اس کے علاوہ جو ایجنگ ہے اس کو ڈیلے کرتی ہے اور ایزا مشریصر کے طور پر یہ کام کرتی ہے اچھا جی اس کے بعد جو سیکنڈ انگریڈنٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے جی لیمن لیمن تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنا اچھا ہے تو میں یہاں پر صرف دو کتری لیمن کے اس کے اندر شامل کروں گی زیادہ نہیں شامل کرنے زیادہ اگر آپ نے شامل کرنے تو چار کتری شامل کرنے اس سے زیادہ آپ نے نہیں شامل کرنے کیونکہ زیادہ اگر لیمن شامل کریں گے تو یہ کریم کی جو کنسسٹینس ہے یہ کریمی نہیں رہے گی یہ سلوشن فارم میں کنورٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی وائٹیمن سی اور انٹی اکسیڈنٹ بھرمار تعداد میں جو ہے وہ ہمارے پاس اس کے اندر لیمن کے اندر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کی سکن کو برائٹ کرتا ہے پیمپل کو جو ہے وہ ٹریٹ کرتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کے ڈاکٹ سپورٹ ہوتے ہیں ایکنی سکارز ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ کرتا ہے تو لیمن بہت زیادہ اچھا ہے پیچھے آواز جو ہے وہ آپ انگنور کریں وہ ہمارے جو چو چو ہیں وہ چو چو کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر میں نے لے لیا ہے پانی چاولوں کا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ چاول لیے تھے اور اس کو جب وہ میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد پانی جو ہے وہ اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے اچھا جی تو یہاں پر میں تقریباً ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ چاولوں کا جو پانی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم شامل کریں گے زیادہ اپنے نہیں شامل کرنا ٹھیک ہے جو اس کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں چاول جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے سکین کورین جو پرڈکس ہوتی ہیں ان کا مین انگریڈینٹ ہے آپ کی سکین پر گلو لے کر آتا ہے آپ کی سکین کو بہت زیادہ برائٹنگ ایفیکٹ دیتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بہت زیادہ اچھے اس کو میں اب اچھے طریقے سے مکس کر لیتی ہوں اچھا جی یہ دیکھیں جی کتنی زبدال قسم کی جو ہے یہ پانی سے جب ہماری کریم ریڈی ہوگی ہے اب اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں اپلائے آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے رات کو جو ہے اپنا فیس واش کر لینا ہے ٹھیک ہے جو اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو اینپ کو لینا ہے اور ہلکے ہاتھ سے اپنے سکو دو منٹ مساج کرنا ہے اور اس طرح سے مساج کرکے آپ نے سو جانا ہے ٹھیک ہے مساť کرنا ہے ہلکے ہاتھ سے مساج کرنا ہے بہت زیادہ رگڑنا نہیں ہے سکین کو اور ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنے کے بعد آپ کو سو جانا ہے اور صبح پانی سے موہ دھور لینا اچھیں ٹھیک ہیں تو اس کے اچھے رَزلٹ بہت زیادہہ اچھی ہیں آپ نے اس کو ضرور ٹیک کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ڈیمیٹی کیسے لگی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ڈیمیٹی اچھی لگی ہوگی اور ایک بات میں اور بتاتی چلوں اس کو سٹور آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے کوئی بھی ائر ٹائٹ کونٹینر لے لیں اور اس کے اندر اس کو سٹور کریں اگر آپ نے روزانہ بنانا ہے تو روزانہ بنا کر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں خوش رہیں آباد رہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ